مہینی سواپتی مہدے آپ نے مانگ سنکھیا تیس جنجاتی وکاس ایوام اکتیس ساماجک نیائے ادکارتہ ویباق پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت دنواد مہینی سواپتی مہینی آج راجستان میں لگ بک ستر سال سے راجسائی کے موقع ہونے کے بعد سرکاروں کا گھٹن ہوا اور اس کے بعد لگتار ساماجک نیائے ادکارتہ کی باتیں ہوتی آرہی ہے پر یہ صرف کاغذوں میں لیپا پوتی کر کے ہی رہ جاتا ہے حالات یہ ہے کہ ستر پرسنٹ لوگ آدی واسی ایس ٹی ایس سی او بی سی کے لوگ گاؤں میں نواز کرتے ہیں اور گاؤں میں جو آج بھی مول بھو سبداؤں کا جو ابحاو ہے وہ آج دیکھا جاتا ہے ہم بھی گاؤں سے آتے ہیں کسان پریوار سے آتے ہیں جیسے حالات ہونے چاہیے وہ ستر سال میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے اس کے ساتھ ہی میں مینی اصباپتی مہدے آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ انسوچت جاتی جن جاتی پریوار کے جو بچے ہیں شبداؤں کے عوام میں سکشہ سے بنچت رہ جاتے ہیں اور اس کا موقع کارن ہے ان کو صحیح روپ سے گاؤں میں سکشہ نہیں مل پاتی ہے اس کے لئے سرکاروں نے چاہے آپ کی سرکار ہو ہماری سرکار ہو انہیں بیوستہ تو کی ہے پر وہ بیوستہ صحیح روپ سے ڈھنگ سے نہیں ہو پائیے میرا آپ کے بیدھم سے منتری جی سے نویدن ہے کہ ہمارے جو چھاتر آواز کھولے ہیں بھیمراہ امیڈ کر چھاتر آواز ہے ساما جی نیای کے بیواق کے دورہ جو چھاتر آواز کھولے گئے ہیں ان کی بہت حالت وطر ہے آج سات آٹھ مہنے کے بعد میں کئی چھاتر آوازوں میں گیا تو وہاں کھانے کی بیوستہ ٹھیک نہیں ہے ویستروں کی بیوستہ ٹھیک نہیں ہے بیلڈنگوں کی بہت جرزر حالت ہے تو میرا آپ کے مہدھم سے ایک نویدن ہے کہ منتری جی ایک کمیٹی بنائیں چاہے سبھی دل کے ویدھائک اس میں ہو سال میں ایک وار ان چھاتر آوازوں کا نرکشن کریں تو اس سے پتا تو لگ پائے گا کہ اصل میں استطیق ہے کیا بچیاں ضرور رہتی ہیں بچے رہتے ہیں ان کی کیا حالت ماں ہو رہی ہے یہ میں آپ کے مہدھم منتری جی سے نویدن کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھی میرا آپ سے ایک نویدن اور ہے کہ ابھی آپ نے جو بجٹ میں پرابدھان کیا ایس ٹی ایس سی او بی سی کے لیے سو کروڑ کا بجٹ کیا تو یہ بھی ایک بڑا بھید باو ہے ہماری سرکار نے اس میں پانسو کروڑ کا بجٹ کیا تھا تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی آپ کی سرکار کی ایس ٹی ایس سی او بی سی کے لیے کیا مان سکتا ہے میں پانسو کروڑ کا بجٹ تھا بتا ہے آپ ریکارڈ میں دیکھ لو پتلے بجٹ میں ہم نے پانسو کروڑ روپی دیا آپ نے ایس بی سی کے لیے آپ دیکھ لینے جا ایڈی و ایس کے لیے نئی پانسو کروڑ کا دیا ہم نے الگ سے بجٹ دیا ہے ہم نے آئیوگ بنایا منتری جی میری بات سنیں الگ سے آئیوگ بنایا ایس ٹی ایس سی آئیوگ میں پانسو کروڑ کا بجٹ دیا اور میں کارچارٹ نہیں آپ ریکارڈ میں ہیں سب چیزیں آپ بیچ دے دو آپ آئیوگ میں ہی دے دو آپ پیسہ دے نہیں رہے اور باتوں میں بیچ میں ٹوٹ ہوڑ اگر آپ کو نہیں دیا ہے ہم سے پوچھنے سے پہلے ادھر پوچھ لو یہ ان کے ہاتھ میں تھا پانس سال کیوں نہیں بنایا ہے کیوں نہیں کیا سال لگ رہے ہیں یہ ہوڑ مچھی ہوئی ہے بولنے کی آرام سے سنو اچھی بات کہہ رہا ہے منتری جواب دے دے گا مہینیے سباپتی مہدے جنجد کتم ہو جائے گا آج کروا دے نا گوشنا منتری جی سے سباپتی مہدے چلو ہم نے نہیں کیا پر آپ تو ستہ میں آپ ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کو آپ کو دینا چاہیے میرا آپ سے نمیدن ہے کہ بابا ساپ بیمراہ امیڈ کری ساماجک نیائے بیبا کے سامنے ایک تصویر لگی ہوئی ہے تو اس تصویر میں ایک سلوگن ہے کہ جس سماج کا اتیاس نہیں وہ سماج مرت پر آئے اتیاس سے پرینڈہ ملتی ہے پرینڈہ سے چیتنا پیدا ہوتی ہے چیتنا سے سکتی پیدا ہوتی ہے اور سکتی سے ساسن ملتا ہے ساسن سے وکاس ہوتا ہے مانیے سباپتی مہدے میں آپ کے مہدہم سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ ساماجک نیائے کی بات ہو رہی ہے اور آج ہماری سرکاریں سبی سرکاری نوکریوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو دینے سے آج اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ نے ہوایٹ ڈے پرائیویٹ کو دے دی ہے ریلوے دے دی سبھی ڈپارٹمنٹ کو ایک ایک کر کے پرائیویٹ کو دے رہے اور جب پرائیویٹ کو یہ ڈپارٹمنٹ چلے جائیں گے تو ہمارے لوگوں کو نوکری کہاں ملے گی یہ بتا ایس ٹی ایس سی کے لوگوں کو کوئی نہیں لے گا پرائیویٹ تو میرا آپ کے مہدہم سے نویدن ہے کہ اگر ہم نے پرائیویٹی کرن کو نہیں روکا تو نشیط روپ سے ایس ٹی ایس سی او بی سی کے لوگوں کو نقصان ہوگا میں یہ سباپتی مہد ہے کانٹیکٹ ویس پہ نوکری دی جاری ہے آپ کو کانٹیکٹ ویس کو پرائیویٹ کی کرن کو روکنا ہوگا اگر اس کو نہیں روکا سرکار کا آدمی کوئی بھی سرکاری نوکری کرتا ہے تو وہ سرکار سے ڈرتا ہے نیم کانونوں سے ڈرتا ہے پچھلی بار جب میں ودھائق تھا تو کئی ہسپیٹلوں کو پرائیویٹ میں دیا گیا اور ان پرائیویٹ ہسپیٹلوں میں ٹھیکے دار آدمیوں کو مار دیتے ہیں تو آدمیوں کو پیسہ لے کے مار دے دیتے ہیں تو دو ہزار روپے علاج کا مل رہا ہے وہ بیس لاکھ روپے دے دے گا آدمی آپس میں دسمنیاں رہتی ہے تو وہ لوگ مارنے کا کام کرتے ہیں اسی طرح سے اگر پرائیویٹ سیکٹر کو وڑھاوا دیا تو نسی طروب سے ایسٹی ایسٹی او بی سی کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کٹھارہ گاتھ ہوگا میں انہیے سبا پتی مہد ہے بابا صاحب بھیمراہ ام میڈ کر کی ایک بارہ کی گھٹنا میں آپ کو بناتا ہوں ایک ہیم لطا بیروہ ادھیا پک نے بابا صاحب بھیمراہ ام میڈ کر کی فوٹو لگا لی اس میں سرسوتی کی فوٹو نے لگائی اس کے کاران اس کو نوکری سے نکال دیا گیا اور سات مہنے سے اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے آج بابا صاحب بھیمراہ ام میڈ کر نے ایک سمیدھان بنایا اور اس سمیدھان کے تحت آج یہ صدرن کا نرمان ہوا ہے ہم سب لوگ ویدائک بنے ہیں ادھکاری بنے ہیں کرمچاری بنے ہیں ان کی فوٹو لگانے پر اتنا بڑا کیا بات ہوئی جو آج اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے میں آپ کے مہدھیم سے مہینی منتری جی سے کہوں گا کہ اس نردوس اجھا پکا کو بھال کیا جاوے اس کی ویتن دلائی جائے دلا دو گے بھال کرا دو گے ٹھیک ہے دھنواد آپ میں یہ آپ غلط کر رہے ہو کیا غلط کر رہے ہیں تو یہ منتری جی کہہ دیں اس بات کو تو منتری جی سے کہلواہ انہیں یہ بات کو آپ کیوں بیچوں میں بول رہے ہو آپ کو کیا ضرورت ہے منتری جی بیٹھیں انہیں منتری جی بولیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے بولنے کی جب وہ کا آیا تو آپ بول دینا آپ کا ویلانہ آپ کا ٹیم آیا تو آپ بتانا یہ بات کو یہ بیش کا مدہ نہیں ہے اے دا pop بتا جی م프iber آیا да آپ کا کام نہیں ہے بھئی آ نہیں آپ بھی میرے 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 آپی نیے میرے میرے قریبرو آپ بتا دینا آپ کا ٹائم آیا بات کرے قریبرو میں نیے سبans میرے سبا پتیم ہو دے میرا آپ سے نوchos کے کہ ساماجک جہاں تک انسوچت جن جاتی کے ہسٹلوں کی بات میں مائنی ہے منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان آٹھ مہاں میں کتنے انسوچت جاتی جن جاتی ہسٹلوں کا ریلکشن کیا اگر نہیں کیا اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیم بنا کر ان کو بھیجنی چاہیے ایسی استطیق ہو رہی ہے کہ ابھی میں ایک نانگل کے چھاتر آواز میں گیا نہ وہاں ویلڈنگ ہے نہ وہاں بچوں کے لیے ویستر ہے نہ کھانے پینے کی بیوستہ ہے اور وہ جو حالات میں نے دیکھے وہ میں صدر میں نہیں بتا سکتا ٹوڑا بھی نہ دوتی چھاتر آواز میں بیلڈنگیں بہت پرانی ہیں وہ جر جر ہو چکی ہے ان کا ایک بار آپ موقع دیکھ کر نرکشن کریں گے اس کے ساتھ ساتھی میرا آپ سے نویدن ہے کہ آنے والے سمیہ میں ہم کو ایسٹی ایسٹی کے جتنے بھی چھاتر آواز ہے ان میں ایک الگ سے آپ کو جسٹک وائز ایک وہ بنانی پڑے گی اگر ان کو نہیں بنائیں گے ہر میں نے آپ پر رپورٹ نہیں لیں گے تو ان کے حالات نہیں صدر پائیں گے ہر میں نے ایک کمیٹی بنائی جائے اس کمیٹی میں آپ ادھکاریوں کو رکھ سکتے جتنے بھی وہاں ہسٹلوں میں وارڈن کے جو پدھ خالی ہیں ان کو ترنت بھرا جائے ہم نے کچھ ادھیاپکوں کو لگا رکھا ہے ایسے ہی ٹیمپریلی لوگوں کو لگا رکھتا ہے تو وہ صحیح جمعہ داری سے اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک نویدن اور ہے کہ ایس ٹی ایس سی او بی سی کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں بجلی نہیں مل پا رہی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا قارن ہے ہم سہروں میں بجلی دے رہے ہیں گاؤں میں بجلی نہیں دے پا رہے ہیں تو اسے بجلی نہیں دے پانے کے قارن بھی گاؤں میں بڑا اسنتوس پیدا ہو رہا ہے اور انسوس جاتی کے لوگوں کے سامنے ایک بڑی پریسانی آگی ہے پڑھائی کا لکھائی کا ہر چیز کا بجلی کے قارن بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آدھی واسیو ایک اینٹی ڈی اینٹی پولیسی کو لاغو کیا جائے یہ پولیسی ہمارے سمیمہ بنی تھی اس پولیسی کو لاغو نہیں کریں گے تو اس سے گھمنتو جاتی آدھی واسی لوگوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے تو میرا میں یہ سواپتی مہودے کے مہدہم سے نویدن ہے کہ آپ اس اینٹی یوزنہ کو لاغو کرائیں گاؤں میں لائٹ کی جو بات ہے وہ آپ کو میں نے بتا ہی دی ٹوڑا بھی نانگل اور ناندھو تھی اور رائنولی چھاترہ واس ان چیاروں پانچوں چھاترہ واسوں کا ایک بار آپ کو کمیٹی کے دوارہ نرکشن کرائیں جو بھی اوہاں ہیں ان بچوں کو اس کو شبدہ کا دھیان رکھیں